درس حدیث یہ بات بڑی بنیادی ہوتی ہے کہ معاشرے کا ہر ایک فرد دوسرے کی مدد کے لیے ہما وقت تیار ہو اور ہر ایک فرد کے اندر جذبہ عصار و قربانی موجود ہو اور جذبہ مواخات موجزن ہو آج کی جو حدیث پاک ہے یہ جامعہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور اس کے راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے وہ یہ آقا کریم علیہ السلام سے روائے فرماتے ہیں من نفس عم مؤمنین قربتا من قرب الدنیا الفاظ ایسے شاندہ ہیں فرمایا کہ دنیا کی تکالیف میں سے کسی ایک تکلیف کے دور کرنے ہو اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو رہائی دے آسانی دے اس کو فسیلیٹیٹ کرے اس کو کوئی مرض لاہق ہے اس کو کوئی بیماری لاہق ہے اس کے اوپر کوئی قرض ہے اس کو کوئی بھوک لاہق ہے اس کو کوئی جوب چاہیے کسی بھی معاملے میں وہ فسا ہوا ہے اور کوئی شخص اس کی مدد کرتا ہے نفس اللہ علم قربتا من قرب یوم القیامة تو اللہ جل شاہ لہو قیامت کے دن کی سختیوں میں سے سختیاں اس کے بدلے میں ایسے شخص کی دور فرما دیں گے جو اس دنیا میں اس کی بدد کر رہا ہے اس کے آرے فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ جو شخص کسی معصر کو کسی تنگ دس کو سہولت دیتا ہے یسر کہتے ہیں آسانی کو عُسر کہتے ہیں تنگی کو معصر کہتے ہیں جو شخص مصیبت میں گرفتا ہے اس کو یسر فراہم کرتے ہیں يَسَّرَ اللَّهُ عَلَىٰهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآَقِرَةِ اللہ اس کے بدلے میں اس کی دنیا بھی آسان فرما دیتے ہیں اس کی آخرت بھی آسان فرما دیتے ہیں اس سے آگے فرمایا وَمَنْ سَتْرَ مُسْلِمًا سَتْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَقِرَةِ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے ستر پوشی کرتا ہے سترَهَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَقِرَةِ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے یاد رہے کہ ہمارے معاشرے میں انارکی کی ایک بہت بڑی وجہ جی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی خامنیہ تلاش کرتے ہیں ڈنڈورہ پیٹتے ہیں پروپیگنڈہ کرتے ہیں ایکسپوز کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں دوسروں کو ظلیل و رسوات کرتے ہیں اس کی عزت اس کی پگڑی اچھالتے ہیں لیکن یہ جو رویہ ہے یہ انتہائی ختمہ کہ یہ معاشرے کو تباہ و برباد کر لیتا ہے ستر پوشی کیجئے وَاللَّهُ فِي عُنِ الْعَبْدِ مَا كَالْنَعَبْدُ فِي عُونِ اَخِيهِ اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے جب آپ بندوں کے کام کریں گے تو اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا جو آپ کے کام کریں گے ارحم من فی الارف ارحم من فی السوا تم زمین والوں پر رحم کرو اللہ آسمان سے تم پر مہربانیہ کرے گا اللہ رب العزیز سمی نصیب فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبْرَابُ الْمَمِينَ